بسم اللہ الرحمن الرحیم پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمن صاحب کی جماعت ہے محمود اچھکزئی صاحب کی جماعت ہے اور پی ٹی ایم مغیرہ مغیرہ بہت ساری چھوٹی جماعتیں جن کے نام ابھی ذہن میں نہیں ہے میرے کا مسکتہ کسی بھی جماعت کا جو جلسہ ہے اور یا تحریک بھی اگر آپ کو چلانی پڑے تو اس کے لیے آپ کو ورکرز سپورٹرز اس تحریک کے جو سپانسرز ہیں لیکن سب سے بڑھ کر آپ کو عوام عام عوام جو ہے وہ اس تحریک کی جان ہوتے ہیں پیپلز پارٹی ہمیشہ سے اگر آپ ماضی اٹھا کے دیکھیں تو اس معاملے میں خوش قسمت واقعی ثابت ہوئی ہے کہ جس میں لوگ بھٹو صاحب کے واقعی عشق میں مبتلا تھے اب آپ اسے جہالت سمجھ لیں یا آپ اسے اپنی ان کی محبت کی اخیر سمجھ لیں کہ ایک لیول ہے ان کا کہ اس لیول تک ہی محبت کرتے ہیں کہ اس کو پیپلز پارٹی کو ایک وقت میں ایک فرقے کی طرح کا جڑنے والے لوگوں کا فرقہ کہا جاتا تھا کہ جس میں یہ لوگ بفاداری نہیں بدلتے تھے اور اسی لیے شاید ان کو اس وقت ج ٹوٹر اکاؤنٹ پر اس وقت چار ملین فالورز ہیں اور وہ صرف دو ہزار ایک سو اٹھتر لوگوں کو فالو کرتے ہیں اگر آپ مریم نواز صاحبہ کے ٹوٹر پر فائی پوائنٹ سیون ملین فالورز دیکھیں تو وہ صرف گیارہ ہزار جو لوگوں کو فالو کرتے ہیں نوازشی صاحب کے دو لاکھ و نتیس ہزار کیونکہ نیا اکاؤنٹ ہے شاید اور وہ اس وقت کسی کو بھی فالو نہیں کرتے ہیں عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان کی جو فالورز ہیں وہ اگر ان تمام لوگ لوگوں کے فالورز اگر ملا بھی لیے جائیں تو تقریباً ان سے دگنے مدر ٹوال پوائنٹ ایٹ ملین بارہ شریعہ آٹھ ملین کے قریب جو ان کے فالور اور عمران خان صاحب صرف اٹھانہ لوگوں کو فالو کرتے ہیں عمران خان صاحب پاکستان کے مطلب اس وقت مقبول لیڈر تو ہے ہی بلکہ اپنے کے سوشل میڈیا میں اگر آپ ٹوٹر کی دنیا میں دیکھیں تو عمران خان صاحب دنیا کے ساتھویں نمبر پر آگئے ہیں بہت سے بڑے بڑے جو لیڈر ان کو اسی طرح شیخ رشید احمد صاحب ہے ان کے فالورز کی تعداد پانچ شریعہ آٹھ ملین ہے جو کہ مریم صدر صاحبہ اور بلاول زرداری صاحب سے آگئے ہیں جبکہ شیخ صاحب صرف ایک سو اٹھانوے لوگوں کو فالو کرتے ہیں اب شیخ صاحب کی فالو لسٹ میں بلاول بھٹو کا نام نہیں ہے آج کے پروگرام میں ہم عوام اور ان کے لیڈران کا احاطہ کریں گے کیونکہ کہنے کو تو یہ سب لیڈران جو ہے یہ عوام کے لیے نکلتے ہیں جب بھی آپ ان کی بات کریں تو عوام کے لیے ن لیکن ان کی اگر آپ اپنی زندگی دیکھیں تو وہ بڑی بہترین زندگی گزرتی ہے ان کے اپنے بچے جو ہے وہ دنیا کے بہترین سکولوں میں کالجز میں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں اور ان کے جو اپنے خاندان کے افراد ہیں ان کی میسز ہیں یا ان کے بھائی ہیں ان کے سالے ہیں ان سب کے پاس دنیا بھر کے ممالک کے پاسپورٹ ہوتی ہیں نیشنالٹیز ہوتی ہیں سٹیزنشپ ہوتی ہیں اور ان کے جو کاروبار ہیں یہ دنیا کے مختلف ممالک میں پھیلے ہوتے ہیں سپین سے لے کر سعودی اور اگر آپ یہ خود دنیا میں ان میں سے کہیں ایسے لوگ ہیں جو نیشنال ملٹی نیشنال کمپنیز میں کام کر کے سی ایو بڑے بڑے لیول پہ آتے ہیں ان میں سے کچھ کے یا تو والد یا ان کے والدین جو ہے وہ آرمی کے بڑے افسر ہوں گے یا کوئی ججز ہوں گے کوئی بیوروکریٹس ہوں گے یا ان کا کوئی بھائی ہوگا یا کوئی نہ کوئی رشتدار اتنے بڑے لیول پر ہوگے یہ عام لوگ بلکل بھی نہیں ہوں گے اور اس سے بھی بڑی بات ہے اگر آپ ان کے بینک ا اکاؤنٹ بھی نہیں رکھتے اور ان کے لیے عوام اپنے تعلقات دوستیاں رشتداریاں تک چھوڑ دیتے ہیں لوگ لڑتے ہیں ان کے لیے لیکن یقین کرے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ کبھی بھی زندگی میں اپنی ان کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھ سکتے ایک جھلک بھی اور یہ لوگ عوام کو اپنی گاڑی کے بونٹ سے آگے نہیں آنے دیتے ہیں ان کی اوقات گاڑی کے بونٹ کے فاصلے جتنی رہتی ہیں اگر آپ ان کو سلام کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو آگے سے جڑکیاں پ� کرتی ہیں یہ آپ کو جھٹک دیتے ہیں آپ کے ہاتھ آپ کو دھکا مار دیتے ہیں اور بعد میں لوگ انہی کی گاڑیوں کے آگے ناچتے گاتے رہتے ہیں ان کے نعرے بھی لگاتے ہیں ان کی تصاویر کو چومتے پھرتے ہیں اور اگر اتفاق سے کوئی تصویر ان کے ساتھ بن جائے تو پھر وہ تصویر یا تو پھر گھر میں بڑی کر کے فریم پر لگائی جاتی ہے یا پھر فیس بک کی ڈی پی پر بڑے فخر سے لوگ دکھاتے ہیں کہ میرے اس لیڈر کے ساتھ میری یہ تصویر تھی یہ لوگ نہ عوام کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں جیسے اگر آپ کے بچوں کی سالگیرہ ہو آپ کا کوئی شادی بیعہ ہو کوئی فنکشن ہو یہ لوگ کبھی بھی نہیں آئیں گے اور نہ ہی اللہ نہ کرے آپ کے کسی غم میں یہ لوگ آئیں گے آپ ان کے لیے صرف ایک نمبر سے کم نہیں ہوتے عوام جلسے میں کتنے لوگ تھے دس ہزار تھے کتنے ووٹ تھے پندرہ ہزار تھے کتنے سپورٹر تھے پچیس تھے یہ کسی کا نام تک نہیں یاد رکھتے یہ صرف ایک نمبر کی طرح لاکھوں کا حجوم ہوگا ہزاروں چاہنے والے ہوں گے اور عوام صرف ان کی گاڑیوں کے نیچے آنے کے لیے ان کے باڈی گارڈز آپ کو تھپڑ بھی مارتے ہیں اگر آپ ان کے قریب جائیں آپ کو لاتے بھی پڑتی ہیں اور ان کی گالیاں اور جھڑکیاں سننے کے لیے ہی شاید آپ لوگ رہ گئے لیکن یہ دل نہیں مانتا کہ ان کے جلسوں کا اعلان ہوتا ہے اور ہم لوگ جو عوام ہیں چھٹیاں لے لیتے ہیں سپیشل فلائٹس بک کروا کے اوورسیز سے آتے ہیں اپنے کام کا چھوڑ دیتے ہیں اپنے خاندان بیوی بچوں کو ٹائم نہیں دیتے اور کیا کرتے ہیں ان کے لیے دوڑ پڑتے ہیں اور یہ لوگ دنیا میں اور یہ میں آپ کو مزہ کی بات ہو یہ دنیا میں سوائے چند کہیں چند ممالک کے علاوہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا آپ مغربی دنیا میں دیکھ لیں وہاں پر سیاستدان جو ہیں وہ ایک سیلیبرٹی نہیں ہے ایک ورکر ہیں بلکل جس کا کام عوام کے کام کرنا ہوتا ہے وہ عوام کا نوکر ہوتا ہے وہ کوئی سیلیبرٹی سٹیٹس نہیں رکھتا عوام کا کام اس کے سامنے ناچنا گانا نہیں ہوتا عوام کا کام اس کا اعتصاب کرنا ہوتا ہے لیکن شاید یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ یہ چیزیں جب مغرب میں جاتے ہیں تو انہیں بہت مس ہوتی ہیں کہ یار یہ ہمیں مل نہیں رہا تو یہ لوگ لندن میں بیٹھ کر امریکہ میں بیٹھ کر اسٹرلیہ میں بیٹھ کر ک해�لدا میں بیٹھ کر یہ خوش نہیں ہوتے ان کے اکاؤنٹس تو فل ہوتے ہیں لیکن ان کو یہ ناچنے گانے والے لوگ نعرے لگانے والے لوگ ان کے آگے پیچھے دھوڑنے والے لوگ گاڑیوں کو چومنے والے چاٹنے والے لوگ یہ لوگ نے نظر نہیں آتے اور پھر واپس آ کر ان کے حقوق کی جنگ لڑتے ہیں ان کو حق دلوانے کے لیے یہ وہ سب کچھ کرتے ہیں اور پھر اگر اس دوران اللہ نہ کرے ان میں سے کوئی وفات پا جائے تو پھر اس کو اللہ دا فائدہ ہوتے ہیں اس پروگرام کی سیریز میں ہم کوشش کریں گے کہ ان لوگوں سے بات کریں جن کا میں نے ذکر کیا جیالنے ہیں وہ پیپلز پارٹی کی ہیں تو جیالنے ہیں پوری پارٹی کے نام اپنی زندگی ان کے نام وقف کرتے ہیں اگر وہ مسلمین نون کے لورز ہیں تو تحریک انصاف کے لوگ باقی لوگ تو انہیں پٹواری کہتے ہیں میں نہیں کہتا لیکن اس طرح اگر وہ انصافین ہیں تو پھر یہ لوگ ان کو جوتھیا بھی کہتے ہیں تو یہ سارے لوگ کون ہیں ہم کوشش کریں گے کہ اپنے پروگراموں میں ایک سلسلہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی کور کریں تاکہ ان کے مسائل آپ کے سامنے آئیں یہ کیا سوچتے ہیں آج کے پروگرام میں میرے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالا جس نے اپنی ساری زندگی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لئے وقت پر دی ہے ان سے بات کرتے ہیں ان کے سامنے کچھ سوال رکھتے ہیں جو میرے اور آپ کے ذہن میں کہ یہ کون لوگ ہیں میرے ساتھ میں ملتے ایک چھوٹی سی بریک جی ہمارے ساتھ اس وقت ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک جیالا کارکن موجود ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے اپنی پارٹی کو وقت پر دی تو ان سے بات کرتے ہیں جی جناب اچھا پہلے یہ بتائیں یہ آپ نے کیا ہلیا بنایا ہوا ہے آری بابا تم نے کبھی عشق و عشق کیا ہو تو تم کو پتہ پڑے گا نا عاشق پر عشق کے دوران کیا گزرتائیں بابا ہم بٹوں سے عشق کیا ہوں ہم پھر اس کے بعد بی بی سے عشق کیا ہوں پھر زرداری سے اور اب بلاول سے عشق کرتا ہوں آئی آئی بی بی آئی 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 ودا بی بی آئی اچھا یہ کیا یہ کیا بات ہوئی آپ کی پہلی بات تو یہ ہے کہ بی بی شہید تو اب ہمارے درمیان ہے ہی نہیں یہ پکر کیوں کرتا ہے بابا بدل دیتا ہوں آئی آئی بلاول آئی 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 بلاول آئی میرا خلال میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں بلاول آئی نہیں بلاول آیا یہ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن یہ نعرہ تو آپ کا چوری شدہ لگتا ہے ایک ہے جیسے وہ تھا نا آئی آئی پی ٹی آئی یہ نعرہ تو پی ٹی آئی کیا تھا اچھا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ ڈائے ہارڈ کارکون ہیں ان سے تعلق رکھتے ہیں رکھتا نہیں ہوں بابا رکھتا نہیں ہوں کس نے بول دیا تعلق ہے تعلق ہے بابا اس لگتا ہے سامان ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ رکھ دیا ہے چہرے پہ موچ داڑی رکھتا ہوں موں میں پان رکھتا ہوں بابا صحیح میں ہوں جیالہ ہوں بابا بت کرتا مطلب آپ اپنے آپ کو جیالہ کہہ رہے ہیں آپ کو ویسے اس کا مطلب معلوم ہے جیالہ ہوتا گیا اس کا مطلب ہوتا ہے سائن ہم خود سوچنے کا شد بود نہیں رکھتا ہوں بابا ہمارا کان ہمارا موں زبان سب کچھ لیڈر کنڈرول کرتا ہے یعنی ہم جی جان سے اس کا علاقار ہوں that's what جیالہ کا مطلب ہوتا ہے اچھا چلے یہ بتائیں کہ اگر آپ اتنا فالو کرتے ہیں تو آپ کو اپنے لیڈر کی سب سے اچھی بات سب سے پیاری بات کیا لگتی جتنا بھی غصے میں تقریر کرے بابا لوگ مسکراتا رہتا ہے جتنا بھی غصہ کسی پہ تنقید کرے کسی پہ وہ بم مارے اس کے بوجود لوگ مسکراتا رہتا ہے اس کا مخالف بھی ہستا رہتا ہے محبت باتنے والا لیڈر ہے نیرا بلاول جی صحیح بلاول یہ شاید ان کی اردو پہ ہنستے ہوں گے اچھا یہ بتائیں آپ ایسے کبھی ان سے ملے ہیں یا انہوں نے کبھی آپ کو فون کیا ہو ویٹس ایپ کیا ہو آپ کی کوئی فیس بک پہ پوسٹ لائک کی ہو یا سوشل میڈیا سے آپ سے کسی طرح تعلق جوڑا ہو بابا وہ ڈیپنس میں رہنے والا ہے ہم سے ملے گا تو اوپنس ہو جائے گا بابا ویسے بھی لیڈر اور عوام میں تفریق ضروری ہے بابا ورنہ سب ایک ہو جائے گا سب ایک جیسا ہو جائے گا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ لیڈر کونے اور عوام کونے بابا ایسا بات تھوڑا ہی ہوتا ہے یا رہا لیکن اتنا بڑا گیپ چلیں یہ بتائیں کہ آپ کام کیا کرتے ہیں آپ کیا فل ٹائم سیاسی ورکر ہیں کوئی پڑھائی شڑائی بھی آپ نے کی ہے کوئی شادی وغیرہ کوئی بچے وغیرہ کوئی روزگار بابا تمہیں بہتی ڈوجی انکر لگتا ہے سوال کرتا ہے کام ہم نہیں کرتا ہوں بابا ہمارا بی بی کرتا ہے پڑھائی والا جواب بھی تم کو اسی میں مل جائے گا دھونے کا تھوڑا بات وہ اسے تھوڑا بات ہو سوشل میڈیا میں آکے لکھنا پڑھنا سنگی آؤں بابا ابھی دیکھو بظاہر جب ہم وہ کام نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دوسرا کام تو ضرور کرتا ہوں بابا اسی وجہ سے چھ بچہ ہے ہمارا اچھا تو یہ بتائیں کہ یہ پھر آپ یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چھ بچے سارا کچھ آپ ہر وقت اپنے جو لیڈروں کی پیچھے بھاگتے رہتے ہیں تو یہ کیا اچھا لگتا ہے اس طرح کرنا سیاست کا کیمسٹری ہے بابا ہمارا بچوں سے زیادہ ہمارا لیڈر کو ہمارا ضرورت ہے ہمارا لیڈر کو اس کا ماں بھی نہیں سنبھالتا اس کا بیوی بھی نہیں آتا اس کا بچہ کوئی بھی نہیں ہے ہمارا ضرورت ہے ہمارا اس کو بیک کرنا بہت ضروری ہے ہمارا بچے کو تو ہمارا بیوی سنبھال لے گا اس کو کون سنبھال لے گا بابا لیکن آپ کو یہ بات شاید نہیں پتا کہ آپ کے لیڈر کے اوپر چوری کے بہت سے الزمات ہیں ان کی بیرون ملک جائدادیں ہیں ان کی پارٹی ہیں جو لوگ ہیں باقی انہوں نے بڑی کرپشن کی ہیں اور بڑے الزامات لگے ہوئے ہیں پھر بھی آپ انہیں فالو کرتے ہیں تم لگتا ہے ہم کو گصہ دلانے کا کوسس کر رہا ہے لیکن ہم کام ڈاؤن رہوں گا ہمارا لیڈر بھی ہم کو یہی بتلاتا ہے کوئی انکر آکے گصہ کرے تم کام ڈاؤن رہنا ہے بابا تم ہم لوگ دیکھو ہم لوگ انپڑے بے وکوفے چالاک نہیں ہیں حالات سے اپ ڈیٹ نہیں رہتا ہے موقع پرست نہیں ہے تو جائداد نہیں ہے بابا وہ لوگ ہے تو ان کے پاس جائداد ہے ہم کو موقع نہیں ملائے تو ان پر کرپشن کے الزام نہیں لگائے جن کو ملائے ان پر ہے بابا تمہیں کرے کیا ہے تم کو اتنا سا بات سمجھ میں نہیں آتا ہے اچھا یہ تو چلے سمجھ آگی یہ میڈے بتا ہے سوشل میڈیا تو آپ استعمال کرتے ہوں گے آپ کے اس وقت کتنے ایکاؤنٹ ہے کیونکہ بہت سے اکاؤنٹ بنا کے آپ لوگ فالو بھی کرتے ہیں اپنے لیڈر کو تو جب آپ ان کو فالو کرتے ہیں لیکن وہ تو آپ کو فالو ہی نہیں کرتے کیا انہوں نے کبھی فالو کیا آپ کو دنک اکاؤنٹ تو نہیں آئے لیکن سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ ہم نے بنایا ہے کہیے اس کو چلانے کے لیے ہم نے بندے رکھی ہوئے ہیں بابا ابھی تمہارے ایک سوال کا جواب ہم تم سے سوال پوچھتا ہے لیڈر کون ہے وہ ہے کہ ہم ہیں نہیں بات تو صحیح آپ کے لیڈر تو وہ ہی ہیں اس کو فالو کرے گا وہ ہم کو کیوں فالو کرے گا اس کا لیڈر تھوڑی ہے بلاول جی ہے بلاول جی ہے بلاول اجیے بٹو ایسا سنارے نہ مارے یہ بات مجھے بتائیں کہ کومنٹس میں اکثر اوقات پوست کے نیچے جب کچھ گالیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو آپ بھی کیا اپنے لیڈر کے دفاع کے لیے کوئی اینکر کوئی بات کر دے تو آپ نے کبھی کسی کو گالی دی ہے یا بعض اوقات دوستی وغیرہ چھوڑنی پڑ جاتی ہے کہ آپ کے دوست کسی اور پارٹی کو پسند کرتے ہوں تو آپ کی کبھی ایسے ناراضگی وغیرہ ہوئی کسی سے میں تو دوستی نہیں بناتا ہوں اس کو جو ہمارا بلاول کو نہیں پسند کرتا ہے ہمارا تو دوستی کا کرائیٹیریہ وہی ہے بلاول لائک ہمارا دوست بلاول نوٹ لائک دشمنی بابا دشمنی صدیوں سے دشمنی چلتا ہے جو بٹوں کے ساتھ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے بابا جو بٹوں کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے بابا ایسا بات نہیں ہے گوڑا رہ گوڑا اچھا ایک بات مجھے بتائیں دنیا بھر میں جو ہے لوگ جو ہے وہ سلیبرٹیز ہوتے ہیں گانے والے ہیں کوئی سپورٹس کے لوگ ہوتے ہیں کوئی اداکار ہے کوئی کرکٹر ہے ان کو فالو کرتے ہیں آپ یہ کہاں سیاستدانوں کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں ان کو فالو کرتے ہیں ان لوگوں کو کیوں نہیں کرتے اے وہ کوف لوگ ہیں بابا جو اداکار کو اور کرکٹر کو سلیبرٹی مانتا ہے ابھی بتاؤ ٹی وی اور سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ کون رہتا ہے کون انہیں ہم کو بتلاو کسی کا پروگرام سب سے زیادہ چلتا ہے کون سا پروگرام سب سے زیادہ دکھا جاتا ہے اور یہ سہی اداکار کو بولو کوئٹا میں گجراوالا میں کراچی میں جا کے ایسا ہمارے جیسا پی ڈی ایم جیسا جلسہ کر کے دکھائے تو ہم مانیں گے نا بابا ہمارا بلاول کے آگے سب تھسے تھسے جیوے بلاولا جیوے صحیح جیوے بلاولا اچھا اچھا ٹھیک ہے آپ کے نعرے اپنی جگہ پہ لیکن یہ بھی تو دیکھیں سندھ میں دیکھیں کتنی غربت ہے وہاں پر نہ کوئی پینے کا صاف پانی محسر ہے لوگ جو ہے وہ وہاں پر جھوپڑیوں میں رہ رہے ہیں مطلب اتنی پسمندہ حالت نا تعلیم فاقع کر رہے ہیں اور آپ یہاں پر پرگرام میں بیٹھ کے بلاول کے نعرے لگا رہے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی ابھی ہمارا دماغ پک جائے گا تم کو سمجھا سمجھا کے اور اس میں ہمارا لیڈر کا کیا قصور ہے بھئی عوام کا قصور ہے اس کا قسمت میں وہ لکھا ہے بابا انہوں نے تو نعرہ دیا ہے نا لیڈر نے روٹی کپڑا اور مکان بابا لیکن بدقسمتی سے وہ نعرہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے بابا اس میں ان کا کیا قصور ہے بابا جیوے بٹا جیوے بلاول جیوے جیوے بٹا جاتک تعلیم کا بات ہے بابا ہم تعلیم کے بغیری ٹھیک ہے جہاں تعلیم ہے وہاں کا حالات کون سا بیتا رہا ہے بھی دیکھو کراچی برسات میں ڈوب گیا بابا ہمارا لیڈر جانتا ہے ہمارا لائف سٹائل جو ہے بابا وہ انپڑ رینے کو زیادہ سوٹ کرتا ہے ہمارا لائف سٹائل کے لیے ہمارا انپڑ رینہ زیادہ ضرور ہے بابا اور ہمارا لیڈر سے چھوز بات کو کوئی نہیں جانتا ہے بابا لاؤ یو بلاول بلاول اچھا یہ بتائیں کہ جو سوشل میڈیا پہ آپ جیسے ڈائی ہارڈ لور ہیں سیاسی جماعتوں کے جو آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو لائف کوئی پیغام دینا چاہیں گے بابا ابھی کیا بلکل پیغام دے دیں گا اگر تم اسرار کرتا ہے بابا ابھی دیکھو ابھی سب کو ہم بولتا ہے جو بھی ہمارا بی بی پہ جان دینے والا لوگ ہے جو بھی ہمارا بلاول کو اپنا سر پہ اٹھانے والا لوگ ہے ابھی کسی کا بے کاوی میں آنے کا ضرورت نہیں ہے ابھی سوشل میڈیا کو پڑھ کے دل کا ہرٹ اٹیک لینے کا ضرورت نہیں ہے بس یہ جو نہ رہے نا تمہارا زندہ رینے کا پیچان ہے گیدڑ کا سو سال کا زندگی بہتر ہے شیر کا ایک دن کا زندگی سے زیادہ جینگا نا تو زیادہ فائدے میں رہیں گا نا جی بٹا اچھا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا حکیمتی وقت دیا آپ کا اگلا جلسہ میرا حل میں ہو رہا ہے پشاور میں تو آپ ادھر کی تیاری پکڑیں ہم آپ کے ہی پارٹی کے جو مقابل ہیں ایک پٹواری صاحب ہیں جو مسلمی مینون کے لور ہیں ان کو پکڑتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں آپ کی بہت مہربانی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں سیٹرڈے کا لائف شو پاکستانی سیاست میں ایک بڑا ہنگامہ برپا ہے اس وقت سینٹ کے جو الیکشن ہے